اور چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کا کہنا ہے کہ حکومت کو نیب قانون تبدیل کرنے کا کہا تھا لیکن حکومت نے کچھ نہیں کیا جسٹس خوصہ نے یہ ریمارکس آشیانہ اقبال کیس کی سماعت کے دوران دیئے سپریم کورٹ نے آشیانہ کیس میں امتیاز حیدر کی درخواست زمانت منظور کر لی ہے سپریم کورٹ میں پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے سابق شیف ایکزیکٹیف آفیسر امتیاز حیدر کی درخواست زمانت پر سماعت ہوئی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ تاثر دیا گیا کہ سپریم کورٹ نے نیب قانون میں سختی کر دی ہے کہا گیا کسی کو نقصان یا فائدہ پہنچانے کے لیے عدالت نے قانون سخت کیا عدالت نے سختی نہیں کی صرف قانونی پوزیشن واضح کی تھی حکومت کو نیب قانون تبدیل کرنے کا کہا تھا لیکن حکومت نے کچھ نہیں کیا چیف جسٹس نے کہا کہ اگر اس معاملے کو ہم تفصیل سے سنیں گے تو ہم مکمل انصاف کریں گے ہو سکتا ہے ہم اس پورے کیس کو ختم کر دیں ایک سال آٹھ ماہ کا وقت بہت طویل وقت ہے قانون میں تیس دن کا وقت دیا گیا ہے امتیاز حیدر کا کوئی کردار نہیں بنتا امتیاز حیدر کے اپنے کردار کو دیکھنا ہے سپریم کورٹ نے امتیاز حیدر کی درخواستیں زمانت منظور کر لی جبکہ ملزم کا پاسپورٹ جمع کرانے کی نیب کی استداء مسترد کرتے ہوئے ملزم کو دس دس لاکھ روپے کے دو مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا موسیقی